دل معدب سکھ لائیں گے دینِ خدا پھیلائیں گے مسجد میں بھی جائیں گے ہم دو نات سنائیں گے اللہ تیرا ہے احسان تُو نے بڑھا دی سب کی شان آیا ہے بن کے مہمان نورِ رمضان نورِ رمضان نورِ رمضان نورِ رمضان ویلکم ٹو کیٹس 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 ویٹس رمضان ایک مبارک مہینہ ہے جس کے ہر فرض کا سواب ستر فرضوں کے برابر ملتا ہے ہر نفل کا سواب فرض کے برابر ہے روزہ افتار کرانا دوزک سے بچنے کا ذریعہ ہے اس مہینے کے ہمیں دل سے کلنر کرنی چاہیے دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے وہ عشرہ ختم ہو چکا ہے اب دوسرا عشرہ آج سے ہی سٹارٹ ہو چکا ہے یہ عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے آج ہم دوسرے عشرے کے دعا یاد کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی من کل نظم بی و تو ابو الہی میں پھر دناتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی من کل نظم بی و تو ابو الہی میں آپ کو اس دعا کا مطلب بتاتا ہوں میرے رب میں اپنے گناہ کی مغفرت چاہتا ہوں اور تیرے جانے توبہ کرتا ہوں آج ہم آپ کو ایسی باتیں بتائیں گے جن سے جوزہ نہیں ٹوٹتا بھول کے خانے پینے سے رزہ نہیں ٹوٹتا اگر آپ لوگ جان بھول کے آئیں گے درودہ ٹوٹ جائے گا پھر آپ لوگ جھوٹ بھی بھولیں گے تو اور بھی گناہ مل جائے گا اگر نہاتے ویکار میں پانی چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا بھول کے خشبور پر مونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگر آپ کو مجبوری میں آنکھوں میں دوا ڈالنی ہو اور سرما لگانا ہو تو روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے آج کل کتنی گرمی ہو رہی ہے اور آپ لوگ اگر بار نہائیں اور سر پہ پانی ڈالنے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا وضو کرتے ہوئے جب ہمیں کلی کرتے ہیں تب موں میں پانی آ جاتا ہے اس پانی سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن اگر آپ لوگ پانی پی گئے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے نیچ ویڈیو میں ہم لوگ روزہ کی حالت میں جو چیزیں نہیں کرنے چاہیے وہ ہم بتائیں گے پلیز ہمارے چینل کو لائک کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے اور نیچے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا اس سے بتاؤں کیا ہوگا جو ہماری نئی ویڈیوز آئیں گے وہ آپ کے سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائیں گے جیسے ہم یوٹیو پولنگے شروع میں آ جائیں گی آج ہم لوگ اپنا ویڈیو سیگمنٹ نہیں کر رہے ہیں تو ابھی ہم لوگ چلتے ہیں حضر یوسف علیہ السلام کے قصے کے چانے پچھلے پروگرام نے ہم نے آپ کو بتایا جا کے حضر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کوئے میں ڈال دیا تھا اور پھر ان کو کسی نے کوئے سے لکال دیا تھا پھر ان لوگوں نے حضر یوسف علیہ السلام کو مصر کی بزار میں بیچنے کا سوچا دوسرے دن صبحی صبح حضر یوسف علیہ السلام کے بھائی دوبارہ ہے تاکہ دیکھیں حضر یوسف علیہ السلام کا کیا ہوا وہاں پہنچ کے انہوں نے دیکھا کہ حضر یوسف علیہ السلام کو کسی نے کوئے سے لکال دیا جب وہ کافلہ مصر پہنچا تو مصر کے لوگ اس کافلے کے پاس آئے نئی نئی چیزیں خریدنے کے لئے ہر شخص کوئی نہ کوئی چیز خرید رہا تھا حضر یوسف علیہ السلام کو لوگوں نے دیکھ کے بولا کہ یہ لڑکا بھی بیچنے کے لئے ہے آج کل تو ایسا نہیں ہوتا لیکن اس زمانے میں لڑکا اور لڑکی کو گلام بنا کے بیچ دیا جاتا تھا وہاں پہ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ حضر یوسف علیہ السلام کو خرید کے اپنے گھر لے جائے کیونکہ حضر یوسف علیہ السلام بہت کیوٹ اور خوبصورت تھے آخر کافلے والوں نے حضر یوسف علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ کو بیچ دیا اس زمانے میں مصر کے بادشاہ کو عزیز مصر کہتے تھے عزیز مصر حضر یوسف علیہ السلام کو اپنے محل میں لے گئے اور حضر یوسف علیہ السلام کو اپنی بیوی زلیکہ کو دے دیا کی تیرا پالو تاکہ بڑا ہوگی ہمارے کام آسکے اللہ تعالیٰ کی شان تو دیکھیں حضر یوسف علیہ السلام کو کوئی سے نکال کے تنے بڑے محل میں لے گئے حضر یوسف علیہ السلام اس محل میں رہتے رہے اور آنکھیں گھر وہ جوان ہو گئے اس سے آگے کیا ہوا ہم آپ کو نیکس ویڈیو میں بتائیں گے آخری میں ہم لوگ آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتائیں گے آپ رمضان میں چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ کا ورڈ کریں یا پھر آپ لوگ پورا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور پھر آپ لوگ درو شریف بھی پڑھیں جتنا زیادہ آپ لوگ درو شریف پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو سواف ملے گا اس ویڈیو کو لائک کیجئے سبسکراب کیجئے اور آپ کو نیچے ہمارے وارس اپ نمبر دیکھ رہا ہوگا اس نمبر پر اپنی ویڈیو ہم سے شیئر کیجئے پلیس ہمارے ویڈیو پر کمنٹ میری جیگا جتنے زیادہ کمنٹ ہوں گے ہمیں اتنا ہی پچھا چلے گا ہمارے ویڈیو اچھی ہے اور آپیں بری ہیں ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ مسجد میں بھی جائیں گے ہم دو نات سنائیں گے اللہ تیرا ہے احسان تُو نے بڑھا دی سب کی شان آیا ہے بن کے مہمان نورِ رمضان نورِ رمضان نورِ رمضان نورِ رمضان نورِ رمضان